بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ناظرین بہت سارے لوگوں نے میسیج کیے کہ کوئی ایسی آیت بتائیے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ دکان میں لوگوں کا رش لگ جائے کہاک زیادہ آنے لگ پڑے یا گھر میں کچھ ایسا کوئی عمل کریں کسی ایسی آیت کا کہ گھر میں برکتیں آ جائیں اور رزق زیادہ آنے لگ پڑے تو ناظرین ویسے تو ہم بتاتے ہی رہتے ہیں کہ کون کون سے ایسے عمل ہوتے ہیں لیکن خاص آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ایک عمل پیش کر رہا ہوں ایک آیت کا ناظرین یہ عمل بڑا آسان ہے بہت آسان ہے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ جمعے والے دن جب جمعے کی نماز پڑھ کے آئیں اس کے بعد آنے کے بعد خواہ مرد یا عورت جو بھی ہے سفید کاغذ پر یہ آیت لکھئے جو کہ آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے سکرین شارٹ اس کا لے لیجئے یہ آیت لکھ کے آپ اس کو دیوار پر اپنے گھر میں لگا دیجئے جیسا چاہیں بڑے اچھے طریقے سے لگا دیجئے اور اس کے بعد اس کو اتارنا نہیں ہے جب صبح اٹھیں اپنے ذکر اور ذکار سارے کر لیں تو پھر ایک بار اس آیت کو دیکھنے کے بعد آپ نے گھر کے کام شروع کرنی ہے خواتین کو اور یہ آیت دیکھنے کے بعد یعنی دیکھ کر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے کاروبار میں جانا ہے اور دکان کے اندر بھی یہ لگانی ہے یہ والی آیت اسی دکان میں ہی لگانی ہے جہاں آپ کا کاروبار ہے ناظرین آپ نے غور کیا ہوگا کہ بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں ایک ہی قسم کی اگر ایک موبائلوں کی دکان ہے تو سو کے ایک لائن میں دکان ہوتی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ گاہک زیادہ ایک ہی دکان پر زیادہ جاتے ہیں اور بہت جاتے ہیں وہاں ایک جیسا ہی سامان ہے ایک ہی پرائیس ہے لیکن سارے کے سارے گاہک ایک ہی دکان پر کیوں جاتے ہیں وہاں راش لگا ہوتا ہے اور باقی آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں ناظرین یقین کریں کہ یہ راز ہیں یہ والے اللہ رب العزت نے اس کے حصے میں زیادہ رزق لکھ رکھا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ نے اس کے مقدر میں رزق زیادہ لکھ دی ہوتا ہے دوسرا یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ بعض زفعہ لوگ چیرٹی بھی زیادہ کرتے ہیں جو لوگ پیسہ نکالتے بھی رہتے ہیں غریبوں میں مسکینوں میں ان کے ہام بکری زیادہ شروع ہوتی ہے لیکن یہ آیت آپ جب لگائیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ آپ کی سہل ہوگی دکان پہ کہ انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی آپ کو غریبوں کو دیتے ہوئے دکھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب آمدن بھی تو بڑھ چکی ہوگی جب آمدن زیادہ ہو رہی ہونا تو انسان کا دل بھی کھلا ہو جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ پیسہ بانٹوں تھوڑا سا بانٹوں کیونکہ دینے والا جب ایسے چھپڑ پھار کے دیرہا ہے تو میں بانٹنے میں کیوں سستی کروں تو ناظرین یہ والی آیت جو آپ نے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ آیت آپ نے لکھنی ہے کب جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد وہ وقت سب سے خاص وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت جو ہے وہ رسک تقسیم کر رہا ہوتا ہے ایک تو صبح کے ٹائم پر رسک تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور ایک یہ جو ٹائم ہے جمعے کی نماز کے بعد اگر آپ سورہ جمعہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ مومنوں جب جمعے کے لیے نماز دی جائے تو اپنے تمام کام چھوڑ دو اور مسجد کی طرف جاؤ نماز کی طرف جاؤ یعنی باقی سارے کام چھوڑ کے جمعے کی نماز پڑھو اور جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ سلام پھیر لو تو آ جاؤ باہر اور پھیل جاؤ فن تشیروک اللہ حضرت اسمال کیا اللہ نے کہ پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ نے یہ آیت لکھنی ہے اور اس کو فریم کر کے جس طریقے سے ٹیپ کے ساتھ دیوار پہ لگا دینا ہے اور پھر انشاءاللہ بیزدین اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی اپنے ہاتھ سے یہ آیت لکھنی ہے یہ ضروری ہے یہ اس عمل کا حصہ ہے اپنے ہاتھ سے جو اردو لکھ سکتے ہیں وہ آیات لکھ سکتے ہیں اور جو ظاہر ہے کہ وہ خطات ہی ہوتے ہیں جو اچھی بڑی خوبصورت لکھ سکتے ہیں ہم کیونکہ اردو لکھنے والے ہیں تو ہم تو اٹلیس عربی تو لکھی سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ عمل کیجئے اور اللہ رب العزت سے اپنا رزق مانگئے دیکھئے پھر آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں خواہ وہ دکان ہے خواہ وہ آفیس ہے خواہ وہ کچھ بھی ہے جو بھی آپ کا کاروبار ہے انشاءاللہ بیزن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس میں چار چاند لگا دیں گے اور اتنے زیادہ گاہک آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہی کاروبار ہے کیا ہو گیا اس کو کہ الحمدللہ اللہ کی ایسی کرامات ہو گئی انشاءاللہ بیزن اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی اور آپ نے ساتھ ایک ذکر بھی کرنا ہے کوشش کیجئے وہ ضرور ساتھ اڑتے بیٹھتے وہ ذکر کریں وہ ذکر کیا ہے یا رزاق یا وہاب یا ذو الجلال والاکرام یہ آپ یا تو پورے در میں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں تصویر بیٹھ کے پڑھ لیں یا پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو پتہ چلے کہ دل میں آپ نے ہزار دفعہ سے بھی زیادہ پڑھ ڈالا ہے اتنا زیادہ پڑھنا ہے جیسے ہی فارق بیٹھے ہوں کام کار ہیں اپنا یا رزاق یا وہاب یا ذو الجلال والاکرام یا رزاق یا وہاب یا ذو الجلال والاکرام اور دیکھئے انشاءاللہ میرے رب کی غیبی مدد کیسے آئے گی رب کے ہاں کوئی خزانوں کی کمی نہیں ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ دے دے گا لیکن ہمیں بہت فرق پڑتا ہے جب ہمیں تھوڑا سا بھی مل جائے ایک سمندر میں سے کترہ بھی مل جائے تو وہ ہمارے لئے بہت ہو جاتا ہے رب کے تو اتنے خزانے ہیں کہ کاؤنٹلیس ظاہر ہے وہاں تو کون فیہ کون کا معاملہ ہے ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ ہے اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھیں آمین یا رب العالمین